دوزار تیس میں اگر آپ بھی آئی فون ایکس یا ایکس ایس کو بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے سو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یوز آئی فون بائی کرنے کا اور اب آپ کنفیوز ہیں آئی فون ایکس کو لیا جائے یا آئی فون ایکس ایس کو لیا جائے بیکوز سٹل دوزار تیس میں یہ دونوں سمارٹ فون یوز مارکیٹ میں پی ٹی اے نون پی ٹی اے کافی اگزیس کرتے ہیں پاکستان میں بٹ کوسٹن ایس دیر کہ ان دونوں سمارٹ فون میں سے کونسا سمارٹ فون آپ کو بائی کرنا چاہیے سو لیٹس فائنڈ آؤ سو لیٹس سٹارٹ ویڈا پرائیز آئی فون ایکس کی بات کی جائے تو یہ سمارٹ فون آپ کو پاکستان کی مارکیٹ میں نون پی ٹی اے پنتالیس ہزار روپے تک دیکھنے کو مل جائے گا ٹو فیفٹی سکس جی بی والا ویرینڈ اور آئی فون ایکس ایس آپ کو چونسٹ جی بی والا ویرینڈ پچاس ہزار روپے تک ایزلی مل جاتا ہے اگر آپ پی ٹی اے کی طرف جاتے ہیں تو یہ دونوں سمارٹ فون آپ کو ستر سے اسی ہزار کے درمیان میں ایزلی اچھی کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں بیٹ اس چھوٹے سے پرائز گیپ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آئی فون ایکس ایس میں بیٹر دیکھنے کو مل جاتی ہیں لائک آئی فون ایکس جو ہے وہ آپ کو سنگل سم سپورٹ کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ آئی فون ایکس ایس میں آپ کو ڈیویل سم کی سپورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے پہلی جو سم ہے وہ آپ فیزیکلی یوز کر سکتے ہیں اور دوسری سم کو آپ ای سیم کی سپورٹ سے یوز کر سکتے ہیں اور آئی فون ایکس ایس کے بعد جتنے بھی آئی فون لاؤنج کیے گئے ہیں اس میں جو دوسری سیم کا اپشن ہے وہ آپ ای سیم کی مدد سے ہی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ان دونوں سمارٹ پون کے ڈیزائن ان بیلڈ کوائلٹی کی بات کی چاہے تو دونوں سمارٹ پون کا جو ڈیزائن ہے آپ کو سین دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سٹیل دوزر تیس میں یہ دونوں سمارٹ پون آپ کو کافی پریمیر لک پروائیڈ کرتے ہیں دونوں سمارٹ پون کی جو سائٹز ہیں وہ آپ کو سٹینلیس سٹیل کی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور سٹیل دوزر تیس میں بھی ان دونوں سمارٹ پون کی جو ہینڈ فیلنگ اور جو لک ہے وہ کافی پریمیر نکل کر آتا ہے سٹیل اگر دوزر تیس میں اگر آپ اپل کا ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں تو یہ دونوں سمارٹ فون بچٹ میں آپ کو ایک کافی premium design провائیڈ کریں اور سارت میں فرن سائٹ کی دسپلی کی بات کی جائیں تو ان دونوں سمارٹ فون میں جو دسپلی قوائلٹ ہوں وہ بھی micsで دیکھنے کو مل جاتی ہیں دونوں سمارٹ فون میں آپ کو ایک OLED دسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی جو قوائلٹی ہوں وہ کافی اللہ بہت رہے ہیں 色 میں دسپلی کے میںOOK میں دونوں سمارٹ فون کافی کمال کی ڈیوائیس ہے ہے ایمین اگر آپ اس کو آئی فون 11 سے بھی کمپیر کرتے ہیں تو اس کی نسبت بھی ان دونوں سمارٹ فون کا جو دسپلی ہے وہ کافی کمال کا ہے بکوز آئی فون 11 میں آپ کو IPS LCD پینل دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ ان دونوں سمارٹ فون میں آپ کو ایک OLED دسپلی دیکھنے کو مل رہا ہے سو دسپلی کے معاملے میں اگین دونوں سمارٹ فون سیم ہے اور دونوں سمارٹ فون میں آپ کو نوچ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ سٹل دوزار تیس میں آئی فون والے جو پریمیر نوک ہے اس کو منٹین رکھتی ہے اور وہی پر ان دونوں سمارٹ فون کی انٹرنل سپیسیوکیشن کی بات کی جائے تو آئی فون ایکس میں آپ کو 3GB کی RAM دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ آئی فون ایکس میں آپ کو 4GB کی RAM دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ویرینٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں 64GB 256GB اور آئی فون ایکس میں آپ کو ایک ایکسٹر ویرینٹ دیکھنے کو ملتا ہے 500GB جو کہ پاکستان کی مارکیٹ میں تقریباً شورٹ ہے آپ کو 64GB ویرینٹ common دیکھنے کو مل جاتا ہے پاکستان کی مارکیٹ میں پرفارمس کی طرف دیکھا جائے تو پرفارمس کے پنٹ ڈاویو سے بھی آئی فون ایکس ایس میں آپ کو بائیونک ای ایلیون کی جو دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ آئی فون ایکس ایس میں آپ کو بائیونک ای ٹویل کی جب دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک سال اپگریٹ ہے اگر آپ گیمینگ کے پنٹ ڈاویو سے دیکھتے ہیں یوز کنڈیشن میں بائی کر رہے ہیں تو ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے جب بھی ایک یوز کنڈیشن میں آپ نے آئی فون کو بائی کرنا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آئی فون آپ بائی کر رہے ہیں اس کی جو بیٹری ہیلتھ ہے وہ ایٹی فائیب سے اباو ہو اگر ایٹی فائیب سے نیچے ہوگی تو بیٹری ایشو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے تقریباً دو سے تین مرتبہ دن میں آپ کو دونوں سمارٹ فونز کو چارج کرنا پڑے گا کیمرے کے پانٹ او ویو سے دیکھا جائے تو کیمرے کے پانٹ او ویو سے بھی یہاں پر ایکسس کی جو پروفورمس ہے آپ کو مچ بیٹر دیکھنے کو مل جاتی ہے as compared to آئی فون ایکس but camera specifications کو دیکھا جائے تو دونوں سمارٹ فون میں جو camera specification ہے وہ سیم دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں سمارٹ فون کی back side پر آپ کو dual camera setup دیکھنے کو ملتا ہے اور front side پر آپ کو 7 megapixel کا ایک selfie camera دیکھنے کو ملتا ہے but یہاں پر آئی فون ایکسس کے front side پر بھی آپ کو EIS کی سپورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور back side پر بھی جبکہ آئی فون ایکس میں آپ کو back side پر دیکھنے کو ملتی ہے front selfie میں آپ کو EIS کی سپورٹ نہیں دیکھنے کو ملتی ہے اور overall camera performance کو بھی دیکھا جائے تو ایک سال upgrade ہونے کی وجہ سے جو overall performance ہے آپ کو آئی فون ایکسس میں بیٹر دیکھنے کو مل جاتی ہے as compared to آئی فون ایکس but یہ دونوں smartphone لگاتار use کرنے میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہی چلیں گے android phone جیسی battery backup آپ کو ان دونوں smartphone میں نہیں دیکھنے کو ملے گی اور updates کی معاملے میں دیکھا جائے تو ان دونوں smartphone میں اس سال ISO 16 کی updates تو آپ کو مل جائے گی لیکن possibility یہ ہے کہ next year iPhone X میں آپ کو update نہیں دیکھنے کو ملے گی so میرے اوپین میں اگر آپ ایک use iPhone buy کر رہے ہیں تو تقریباً آپ اس کو ایک سال تو use کریں گے اور اگر آپ iPhone XS کی طرف جاتے ہیں تو next year آپ کو update مل جائے گی لیکن وہی پر اگر آپ iPhone X کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی update نہیں ملے گی so یہ اگین ایک plus point ہے iPhone XS so in the end یہ تھا ان دونوں smartphone کو comparison اور overall دیکھا جائے تو iPhone XS ایک better choice ہے اگر آپ ان دونوں smartphone میں سے کوئی ایک iPhone buy کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے iPhone XS better choice رہے گی باقی آپ کی کیا اوپین ہے let me know in the comment section below